عنی بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہو مثل اجر فاعلی ہی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترانبے قابل احترام دینوں میں لبھائیوں دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو خیر کے عام کرنے کا حکم دیتا ہے برائیوں کو روکنے کا حکم دیتا ہے امت محمدیہ کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں انہی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہیں بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں نیکی کی باتیں بتاتے ہیں اور اللہ اور اس کی نافرمانی سے لوگوں کو روکتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو دس میں ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی امت ہو کی تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی کے کاموں سے روکو یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی کے کاموں سے روکنا یہ ایک عبادت ہے اور یہ بہت عظیم کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی نمہ راوی حدیث ہے کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کی خیر کے کام کے طرف رہنمائی کی تو اللہ رب العالمین اس خیر کے کام پر عمل کرنے والے کو جتنا عجر دے گا اتنا ہی عجر جس نے اس کی رہنمائی کی ہے اس کو بھی دے گا اور عمل کرنے والے کے عجر میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا اسے آپ اس طریقے سے سمجھ لیں ایک شخص ہے اسے عضو کرنا نہیں آتا تھا اب کسی شخص نے آ کر کے اسے عضو کرنے کا پورا طریقہ بتلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عضو کیا اس طریقے سے اس نے اسے عضو کرنے کا طریقہ سکھنا دیا اب وہ شخص جب تک عضو کرے گا نماز ادا کرے گا تو عضو کرنے کا جو عجر ہے عضو کرنے کی بنیاد پر جتنا عجر عضو کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی عجر اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی دے گا جس نے اس کو عضو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اس وجہ سے جب بھی کبھی موقع ملے کسی کو بھی کوئی خیر کی بات بتلانے کا اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے کا تو اسے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اس خیر کے کام کی طرف کسی بھی شخص کی رہنمائی کر دینی چاہیے تاکہ اس کے اکاؤنٹ میں اس خیر کے کام پر عمل کرنے کا عجر آتا رہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے علاہ العالمین تو ہم لوگوں کو خیر عام کرنے کی توفیق دے اور گلت کاموں سے لوگوں کو روکنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن